بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ہلٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی کائنڈز ہیں کوئی بھی جو باڈی لی انجری ہے جو فیزیکل انجری ہے اس کو ہلٹ کہتے ہیں اور ہلٹ کی چار کائنڈز ہیں اطلاف عزب اطلاف صلاحیت عزب شجعہ اور جرعہ شجعہ اور جرعہ کو ہم نے تفصیلا نہیں بڑھا تھا کیونکہ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اور یہ بڑے ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے اس لیے ہم نے ان کو چھوڑا تھا کہ ہم ان کو نیکسٹ ون بائی ون ایک ایک لیکچر میں کور کریں گے تو آج ہم پڑھیں گے شجعہ شجعہ جس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے سیکشن 337 میں اس کی ڈیفینیشن کے مطابق اینی انجری آن دا ہیڈ آر فیس اس کا شجعہ کہ کوئی بھی انجری جو کہ آپ کے ہیڈ پہ یا آپ کے فیس پہ اکر ہو رہی ہے وہ شجعہ ہے لیکن اس میں اطلاف عز اور اطلاف سلحائیت عز شامل نہیں ہے جس انجری میں اطلاف عز اور اطلاف سلحائیت عز شامل نہیں ہوگا اور وہ ہیڈ اور فیس پہ ہوگی اس کو کہیں گے شجعہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 337 میں بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کائنڈز بتائی گئی ہیں شجعہ کی جو کائنڈز ہیں وہ ہیں چھے شجعہ خفیفہ شجعہ مدیہ شجعہ شیمہ شجعہ منقلہ شجعہ امہ شجعہ دمیہ تو یہ چھے کائنڈز جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیکشن 337 میں اور ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی کنزیکٹیولی ون بائی ون سیکشن 337 اے میں دی گئی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شجعہ کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں یہ کیا ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ان کی کیا کیا پنشمنٹس ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں شجعہ خفیفہ کی طرف شجعہ خفیفہ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خفیف نویت کا اگر کوئی زخم ہے تو اسے شجعہ خفیفہ کہیں گے یعنی کہ ایسا زخم جو آپ کی بون کو ڈسپوز آف نہیں کر رہا without ڈسپوزنگ بون یعنی جو آپ کے سر کی ہڈی ہے یا جو آپ کے چہرے کی ہڈی ہے اس زخم سے وہ نظر نہیں آ رہی تو ایسے زخم کو جو کہ ایک معمولی نویت کا ہے اس کو کہیں گے شجعہ خفیفہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہے دامان دامان کہتے ہیں کمپنسیشن یہ جو دامان ہوتی ہے یہ اس کو زمان بھی کہتے ہیں دامان بھی کہتے ہیں یہ جو ہے decided by the court ہوتی ہے court اس کو decide کرتا ہے according to the description of the injury and according to the medical expenditures اس کے لحاظ سے court decide کرتا ہے کہ کتنا دامان بنتا ہے اس کے بعد اگر دامان possible نہیں ہے تو اس کی پنشمنٹ ہے two years imprisonment of either description اس کی جو definition ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ دی گئی ہے section 337 میں اور جو پنشمنٹ ہیں وہ دی گئی ہیں section 337 اے میں اس کے بعد اگلا جو اگلی جو kind ہے شجعہ کی وہ ہے شجعہ مدیہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو bone ہے وہ dispose ہو رہی ہے ایسے زخم میں جس میں آپ کی جو ہڈی ہے چیرے کی یا سر کی تو وہ جو bone ہے وہ dispose ہو رہی ہے یعنی کہ وہ نظر آ رہی ہے but اس bone میں کوئی fracture نہیں ہوا bone نظر آ رہی ہے but without fracture یعنی کہ ہڈی جو ہے وہ آپ کی ٹوٹی نہیں ہے وہ صحیح سلامت ہے صرف اس زخم کی وجہ سے جو ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہے اچھا جو شجعہ خفیفہ ہے اس میں وہ والے زخم بھی انوال ہوں گے جس طرح کے جو آپ کی skin ہے اس کا سوچ جانا یا کوئی اس پہ داغ پڑ جانا تو وہ بھی شجعہ خفیفہ میں آئیں گے تو جو شجعہ مدیہ ہے یہاں پہ آپ کی جو bone ہے وہ نظر آ رہی ہے اس cut کی وجہ سے اس زخم کی وجہ سے but وہ جو bone ہے وہ fracture نہیں ہوئی اب خفیفہ سے تھوڑا سا آگے چلا گیا مدیہ کہ اس میں bone نظر آ رہی ہے لیکن وہ bone fracture نہیں ہے اب اس کی جو punishment ہے اور تمام شجعوں میں جو یہ والا مدیہ ہے صرف اس میں کساس کی punishment ہے اس میں جو پہلی punishment ہے وہ ہے کساس اور اگر کساس practicable نہیں ہے تو پھر اس کی punishment ہے ارش ارش اور دامان میں یہ فرق ہے کہ جو دامان ہے وہ decided by the court ہوتا ہے اور جو ارش ہوتا ہے وہ percentage of the دیت ہوتا ہے ارش اور دامان کے بارے میں اگر آپ تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو میری ہی ایک ویڈیو punishment کے ٹاپک پہ موجود ہے آپ وہاں جا کے اس کو تفصیلی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ آ گیا کیساس کی punishment ہے دوسرے نمبر پہ ارش وہ کتنے percent ہوگا five percent of دیت اس میں ارش کتنے percent ہوگا five percent of دیت یعنی کہ اگر جو دیت ہے وہ بن رہی ہے تیس لاکھ کی پہلے دیت کیلکولیٹ ہوگی تو یہ بن جائے گا ڈیڑھ ایک لاکھ اور اگر کساس اور ارش پیکٹیسیبل نہیں ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہے five years imprisonment خفیفہ اور مدیہ جو ہیں ان میں آپ کا head اور face دونوں انوال ہوں گے کیونکہ شجعہ کے بارے میں ہم نے پڑا کہ شجعہ ایسی انجری ہوتی ہے ایسی باڈی لی انجری ہے جو head اور face کی ہے اب یہ جو دونوں خفیفہ اور مدیہ ہے یہ head پہ ہو سکتے ہیں یہ آپ کے چہرے پہ بھی face پہ ہو سکتے ہیں آگے جو حشیما اور منقلا ہیں یہ particularly face کے بارے میں ہیں اور جو اممہ اور دمیگا ہیں یہ particularly جو ہیں وہ آپ کے head کے بارے میں ہیں اب آگے چلتے ہیں حشیما کی طرف ہشیما میں تھوڑا سا اور جو ہے offense وہ بڑا ہو جاتا ہے کس طرح کہ اس میں آپ کی bone جو ہے وہ dispose بھی ہوئی bone کو ہے fracture ہو گیا but اس میں کیا ہوا کہ جو bone ہے وہ dislocate نہیں ہوئی ڈیس ڈیس لوگ ڈیس ڈیس لوگ ہوا کیا کہ جو bone ہے وہ fracture تو ہو گئی but وہ اپنی جگہ سے dislocate نہیں ہوئی for example اگر یہ ہڈی ہے تو یہ fracture ہو چکی ہے but یہ dislocate اگر میں کہوں کہ اس نے میرے چہرے کو بگاڑ دیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے but وہ کیا ہے وہ fracture ہو چکی ہے اب یہ جرم تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا جو اس کی punishment ہوگی اس میں کساس نہیں ہے اس میں جو پہلی punishment ہے وہ آتی ہے عرش اب عرش اس میں جو ہے وہ ہے 10% آف دیت اور اگر عرش available نہیں ہے تو پھر اس کی جو punishment ہے وہ ہے up to 10 years imprisonment اسے کہتے ہیں شجعہ حشیمہ اب اگر دوبارہ سے میں چلوں خفیفہ میں کیا ہوا آپ کی جو bone ہے وہ dispose ہو گئی اور مدیہ میں آکے آپ آہ خفیفہ میں آپ کی bone disposing نہیں ہوئی یعنی bone نظر نہیں آرہی اور مدیہ میں آکے آپ کی bone نظر آرہی ہے بٹ وہ fracture نہیں ہوئی اور یہاں پہ حشیمہ میں آکے آپ کی bone نظر بھی آرہی ہے اور وہ fracture بھی ہو گئی ہے نہیں ہوئی تو یہاں پہ دو سال ہے یہاں پہ پانچ سال ہے اور یہاں پہ دس سال کی سزا ہے آگے آتا ہے شجع منقلہ اگر ہم اس کے ویڈ پہ ہی تھوڑا سا غور کریں تو منقلہ کا مطلب ہے منتقل کر دینا یعنی کہ the bone is fracture bone fracture بھی ہوئی اور اس کی dislocation بھی ہوگئی کہ bone fracture آیا سب سے پہلے وہ ہڈی ٹوٹی اس کے بعد اس کی position بھی change ہوگئی یعنی کہ ناک کی اگر ٹوٹی ہے تو ایسے ٹیڑی ہوگئی اگر یہاں پہ کوئی زخم آیا ہے تو اس ہڈی نے چیرے کو dislocate کر دیا ہے اس زخم نے تو bone بھی fracture ہوگئی اور ہڈی اس کی dislocation بھی ہوگئی اب یہاں پہ offense اور بڑا ہوگیا تو یہاں پہ جو عرش ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا وہ ہوگیا 15% but جو imprisonment ہے وہ اس کی بھی up to 10 years ہے آگے چلتے ہیں یہ جو دو انجریز ہیں امہ اور دمیگا یہ ہیڈ کے ساتھ کنسلٹ کرتی ہیں اور یہ ہشیمہ اور منقلہ یہ خفیفہ اور مدیہ دونوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اب امہ اور دمیگا کیا ہیں شجعہ امہ یہ ہے کہ آپ کی سکل ہے سکل یعنی کہ ہیڈ کے ساتھ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو انجریز ہیں یہ ہیڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں تو شجعہ امہ میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو سکل ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے اس زخم سے سکل سکل پہ فریکچر آگیا ہے بٹ کیا ہے جو سکل کے اندر آپ کا برین ہے برین کو ممبرین آف دی برین کہتے ہیں وہ سیف ہے جو برین ممبرین ہے زخم کی ویسے آپ کی سکل تو فریکچر ہو چکی ہے بٹ جو آپ کا اندر دماغ ہے تو ایسی صورت میں یہاں پہ جو پنشمنٹ اس کی ہوگی وہ عرش بنے گا 1 by 3 پرسنٹ یعنی کہ 30 3% آف دیت اور یہاں پہ جو پنشمنٹ ہوگی کیونکہ یہ جو آفینس ہے یہ جو زخم ہے یہ اور تکلیف دے ہے ان سب کی نسبت تو یہاں پہ جو پنشمنٹ بنے گی وہ up to 14 years آف imprisonment بنے گی اس کے بعد آگے آتا ہے شجائے دمیغہ دمیغہ جیسے کے نام صحیح تھوڑا بہت ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دماغ کی بات کر رہا ہے یہ آپ کی سکل فریکچر ہوئی اور سکل فریکچر ہونے کے بعد آپ کی جو ممبرین آف دا برین ہے وہ بھی ڈیمج ہوگی وہ چاہے تو جو ہے سکل کی ہڈی کی وجہ سے ڈیمج ہو جائے چاہے تو وہ اس جو ہے وار سے ڈیمج ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے یا تو جس کو یہ زخم آیا ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے یا وہ کوما میں جا سکتا ہے یا اسے اور کوئی مینٹل ڈیزیز ہو سکتی ہے تو یہاں پہ جو آفینس ہے وہ اور بڑا ہو گیا تو یہاں پہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ہے عرش ون بائی ٹو پرسنٹ یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ آف دیت یعنی کہ فار اگزیمپل فار سیک آف اگزیمپل اگر میں بات کروں کہ جو دیت ہے وہ کلکولیٹ ہوئی ہے تیس لاکھ تو اس کی جو عرش بنے گا وہ بنے گا پندرہ لاکھ اور اس کی جو پنشمنٹ دوسری ہے اگر عرش پاسیبل نہیں ہے تو وہ ہے فورٹین یرز امپریزرمنٹ اگر دوبارہ سے میں آپ کو ایک آور ویو دوں تو خفیفہ یعنی کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ خفیف نویت کا ہے یہاں پہ آپ کی جو بون ہے زخم تو آتا ہے کٹ آتا ہے سوجن آتی ہے یا اس پہ کوئی نشان پڑ جاتا ہے تو زخم تو آتا ہے بٹ یہاں پہ آپ کی جو بون ہے وہ نہیں ہوتی اس کی سزا میں دامان ہے ہوتی ہے اس زخم کے تحت لیکن وہ جو بون ہے وہ فریکچر نہیں ہوتی یہاں پہ کساس یہ واحد چھجہ ہے جس میں کساس آویلیبل ہے باقی کسی میں آویلیبل نہیں ہے کساس پریکٹیسیبل نہیں ہے تو فائی پرسنٹ آف دیر یعنی کہ عرش ہوگا یا پانچ سال امپریزنمنٹ ہوگی اس کے بعد ہشیمہ میں اگر آپ آئیں تو ہشیمہ میں آپ کی جو بون ہے وہ بھی ڈسپوز ہوئی اور بون کو فریکچر بھی ہوگیا بٹ جو آپ کی بون ہے وہ ڈس لوکیٹ نہیں ہوئی یہاں پہ جو عرش ہے وہ ٹین پرسنٹ افضیعت ہے اور یہاں پہ جو امپریزنمنٹ ہے وہ بھی ٹین ایرز ہے اس کے بعد آیاتا ہے منقلہ منقلہ میں آپ کی بون فریکچر ہوئی ہے اور ساتھ میں وہ ڈس لوکیٹ بھی ہوگئی ہے تو یہاں پہ عرش بن جائے گا فیفٹین پرسنٹ اور جو امپریزنمنٹ بنے گی وہ بنے گی ٹین ایرز اور آگے آپ چلیں تو آتا ہے شجائے اممہ یہاں پہ آپ کی سکل فریکچر ہوئی ہے بٹ آپ کا جو برین ہے سیف تو یہاں پہ جو ارش ہوگا وہ ون بائی تھری پرسنٹ یعنی کہ تھلٹی تھری پرسنٹ اور یہاں پہ جو امپریزنمنٹ ہے وہ تھوڑی ایسی صورت میں جو ارش بن جائے گا وہ بن جائے گا فیفٹی پرسنٹ اور جو امپریزنمنٹ ہوگی وہ ہوگی فورٹین یرز تو آج ہم نے پڑا شجا کے بارے میں نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں جرہ کے بارے میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں Thank you